تو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ می یوٹیوب فیملی می فرینڈ اور میرے پیار پیارے سے ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجوائی کرنے ہوں گے اور جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بہت 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 ٹھیک ہوں پیٹھوں اور اللہ پک سب کو اپنے حفظومان میں رکھیں اللہ پک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھیں اور آج میں اپنا ہوئی لوگ آئی تینک کوئی سکس سیون ٹیز کے بعد اپلوڈ کر پائی ہوں کیونکہ ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے اور سیر سپٹوں میں بیزی تھے اور جی ہم یہاں پہ گھر سے نکلے تھے اسلام آباد مری کے لیے اور ٹور تھا ہمارا اسلام آباد مری کا لیکن راستے میں میل کزن کا تھوڑا مائنڈ چینج ہو گیا اس کا تھا کہ نہ پہلے نمک کی کان پہ سارٹ مائنڈ چلتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ہم لوگ آئی تینک سیکس سیون ائر پہلے گئے تھے وہاں پہ تو لیکن وہ جو میری کزن اپنے ہسپنڈ کے ساتھ آئی تھی اور اس کے جو ہسپنڈ ہے وہ فرس ٹائم آئے تھے پاکستان اور امریکہ سے تو ان کو نا اسے اپنے ہسپنڈ کو مس دکھانے کا تھا نمک کی کان شوق تھا کہ میں اپنے ہسپنڈ کو دکھاؤں تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے جہاں سے کلر کھار کی پہاڑیاں شروع ہونی تھی وہاں سے پھر ہم لوگوں نے گاڑی ڈال دیجی نمک کے کان کی طرف اور وہاں پہ بہت سب نے انجوائی کیا اور خیر دیکھی تو ہم نے سارٹ مائنڈ پہلے بھی تھی لیکن یہ کہ اس بار دو پرسن نیو تھے ایک تو میری بیٹی تھی چھوٹی سی اور ساتھ میں کزن کا ہزمن تھا ان دونوں نے فرس ٹائم جانا تھا تو یہاں پر جی فائنلی ہم لوگ سفر تیہ کر کے پہنچ چکے تھے سارٹ مائنڈ اور دیکھیں ابھی شام کا ٹائم تھا ہمیں ڈرائیور نے بول دیا تھا کہ اگر چھ بچ گئے وہاں جاتے جاتے تو وہاں پہ انٹری مشکل ہو جائے گی تو ہم لوگ بس پہنچ گئے تھے فائف اوک لوگ آئی تنگ پہنچ گئے تھے ہم لوگ اور یہاں پہ ہم جی سب ریل کٹی میں بیٹ گئے تھے کیونکہ اندر کافی لمبا سفر ہے اگر پیدل چل کے جائیں تو بڑا ٹائم لگتا ہے اور ان بندہ نہ تھک بھی بہت جاتا ہے تو اس لیے جی پھر ہم لوگ اس جان سب لوگ ریل کٹی میں بیٹ گئے تھے اور میرے کزن بڑا خوش ہو رہی ہے جی یہاں پہ آکے اور اس کے حسمن بھی بڑے خوش ہیں تو بات بات پہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے کیا بول رہا ہے کیونکہ انہیں اردو بلکل بھی نہیں آتی تھی تو وہ پھر ہر بندے کی بات کو نہ اکسپلین کرتی تھی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور یہاں پر سی ہم لوگ ریل کٹی چلنے کا ویٹ کر رہے تھے اور اندر کافی زبرزرسی چیزیں ہیں ہم لوگ جب پہلے گئے تھے تب بھی میں نے بڑی پیکس بنائی تھی اور تب تو میرا کوئی چینل چینل بھی نہیں تھا لیکن اس دفعہ میں نے خصوصی تھوڑی بہتنا ویڈیو شوٹ کی تھی اس کے ویلوگ کے لیے تو یہاں پہ ہم لوگ ریل کٹی سے اتر گئے تھے اور یہ اندر جو ان کا مین ہے نا یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ ایک گائیڈ تھا جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کون سی چیز کب سٹارٹ ہوئی کب بنی یہاں پہ استما کا ایک انہوں نے چھوٹا سا ریزورٹ بنائی ہوئے ان کے پیشنٹس کے لیے ان کے بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے یہاں پہ جو استما کے مریض ہے خود اپنی مرضی سے جتنی دیر مرضی بیٹھ سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اندرجی سٹال تھا بڑی پیاری پیاری نمک کی چیزیں بنی ہوئی تھیں یہ جتنے بھی لائٹس والے ہیں نا لیمپ یہ سارے نمک کے بنے ہوئے ہیں اور بہت پیارے پیارے سے یہاں پہ ٹیکویشن پیسز تھے اور ان میں انہوں نے نا بہت پیاری نا لائٹس لگائی نہیں ہے جب لاسٹ ٹائم میں گئی تھی اس میں نا ایک لائٹس جلتی تھی گولڈ یا وائٹ کلیٹ کی لیکن اس طفعہ انہوں نے نا ملٹی لائٹس لگائی نہیں تھی اس کے اندر اور میں نمک کے نا کچھ ریکویشن پیسز لے کے بھی آئی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ جی دیکھیں کس طرح سے انہوں نے نا اب نا کافی تھوڑا رسکی ہو گیا تھا یہاں پہ اندر انہوں نے پہلے باندھ آوا نہیں تھا اس طرح سے ہم لوگ یہاں سے بھی گزر سکتے تھے لیکن آپ لوگ اپنا یہ نمک بہت زیادہ یہاں سے نکالنے کی وجہ سے یہ جو چیز کافی بیک ہو گی تھی انہوں نے ادھر سے کور کر دیا تو یہ اندر تھی جی چھوٹی سی مال گاڑی اور انہوں نے بتایا تھا اس مال گاڑی کے ذریعے بہت سالوں پہلے ہم لوگ اندر سے نمک نکالا کرتے تھے اور یہ کافی اس طرح کی غاریں بنیمی ہے اور ان میں سے پانی یہ ٹپکتا ہے اور اتنی پیاری لگتی ہے انہوں نے لائٹس لگائی ہوئی ہے اور یہ جو آپ یہ انٹینسی دیکھ رہے ہیں جس میں لائٹ نظر آ رہی ہے سارا نمک کا بنایا ہے اور یہ اتنی لمبی دیوار تھی نمک کی بنیوی اور اوپر انہوں نے پکس لگائی ہوئی ہے پوری انہوں نے نمک کی کان کی جو ہسٹری ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور یہ منارے پاکستان بنایا ہے یہ بھی بالکل سالٹ سے بنایا ہے کچھ اس میں ہوئی کوئی چیز نہیں ہے ریٹ بھج ریٹ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اور صرف نمک سے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نمک ہے جگہ جگہ پہاڑ بنے میں ہے اور اوپر سے جب ویدر چینج ہوتا ہے اس میں سے پانی ٹپکتا ہے اور وہ جو پانی ٹپکتا ہے وہ بھی نمک کا ہی ہوتا ہے تو جہاں جہاں ٹپکتا ہے تو وہ نمک کی طرح اس طرح سے نمک کے پہاڑ بن جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ انہوں نے ہمیں پہاڑ دکھایا تھا وہ کہہ رہے تھے پہاڑ بنتے بنتے نا قطرہ بنتے بنتے پینتیس سال میں وہ پہاڑ بنا تھا تو سب سے جو مجھے یہاں پہ پیاری چیز لگتی ہے وہ ہے جی یہ مسجد یہ بھی بالکل پیور نمک سے بنی ہوئی ہے کوئی اس میں کسی قسم کا اور میٹیریل نہیں ہے اور ساری کی ساری یہ دیکھیں لائٹس کتنی پیاری کتنی زپردس لگتی ہیں اور اتنا سکون والا محول ہے نا یہاں پہ اور یہ سب سے جو انکی نا مجھے اچھی چیز لگی ہے نا پیاری لگتی ہے مجھے یہ مسجد ہے میں لازٹ ٹائم بھی جب گئی تھی مجھے بڑی بڑی مزے کی بڑی پیاری لگتی تھی اور یہ اس طرح سے نا کافی اس طرح سے غاریں سی بنی ہوئی ہیں نمکی اور اتنا یہ دیکھیں کلر فول سا نمک ہے کہیں سے پینک ہے کہیں سے وائٹ ہے کہیں سے گری گری سا اور بلیک سا اور اس طرح سے یہ نا اتنے کلرز ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں لپا کی قدرت قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں لپا کی ماشاءاللہ سے کیسی چیزیں نا انسان کے لئے بنائی نہیں ہیں اور میں نے ایک اور بات یہاں پہ جا کے مجھے پتا چلیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو پینک نمک ہے یہ نیچرل ہے وائٹ اور یہ جو بلیک والا نمک ہے یہ نیچرل نہیں ہوتا بلیک جو سالٹ ہے اس کو انہوں نے کلر دیا ہوتا ہے یہ بلکل بھی نیچرل نمک نہیں ہے یہ ایک کیمیکل کی طرح ہے اس کو نا کلر دے کے بلیک نمک بنویا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے وہاں پہ دیکھی اور اس کے بعد میری پرنسز جو تھی تھک گئی تھی کافی اس کو میں نے کولڈرن پلائی اور وہ بڑے مزے سے کولڈرن پلائی تھی اس کے بعد جی لاسٹ پہ باہر جھولے لگے تھے انہوں نے جھولے لیے تھے اور بس یہی تھا جی سارٹ مائن کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کسی اللہ حافظ بائے بائے